کہ آج گناہ کرنے کے بعد ہمارے سینوں سے احساس بھی ختم ہو گیا ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے سینے پر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے رب کے حکموں کو تیڑا ہم بھول گئے کہ ہم کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہم کو جواب دینا ہے ہمارا کردار کس طرح سے ہے ہمارا اخلاق کس طریقے سے ہے کیونکہ جو گیر قومیں ہیں وہ نہ ہماری قرآن پڑھیں گی نہ حدیث پڑھیں گی وہ دیکھیں گی تو ہمارا کردار دیکھیں گی اے مسلمانوں آج تمہاری نظروں سے دوسرے گھر کی مائے بہنیں سلامت نہیں ہیں تمہارے ہاتھوں سے تمہارا پڑوس ہی محفوظ نہیں ہے تم اسلام کی دعوت لوگوں کو کیا دوگے میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شام کو گشت کیا کرتے رات کو گشت کیا کرتے جا رہے تو دیکھا کہ کسی جھوپڑی سے کسی کمرے سے تڑپ کے کوئی رو رہا ہے کسی کے بلکھنے کی آواز آ رہی ہے وہ گمزدوں کے گمگسار ہیں اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی کالا حپشی ہے ہوت موٹے ہیں رنگ سیاہ ہے تڑپ کے رو رہا کہا کیا ہوا کہا کہ تجا تو اپنا کام کر گریبوں کا درد سننے والے تو بہت ہوتے گریبوں پر تقریر کرنے والے تو بہت ہوتے لیکن کبھی گریبوں کے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ملا پیارے آقا ہمارے آقا نے عرض کیا بتا تو معاملہ کیا ہے اس نے کہا میرا مالک بڑا ظالم ہے مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے اور آج مجھے تیز بخار تھا سردی کی رات میں جب میں یہاں پر سویا تو میری آنکھ لگ گئی میں کام نہ کر پایا تو اس نے مجھے آز کمیز اتروا کر اس کھلے آسمان کی نیچے لٹا دیا ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے وہ بہت مارتا ہے رب کے محبوب امام الانبیاء نبیوں کے امام ہیں فرماتے ہیں تو جا کے آرام کر آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا اس کو آرام کرنے کو کہہ دیا اگلے دن رب کے محبوب پھر آئے پھر کہا تو آرام کر پھر تیرے چکی میں پیسوں گا تیسرے دن جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت بلال ابھی کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا قدموں میں گر گئے کہا محبوبہ کلمہ پڑھا کہ اپنا غلام بنا لیئے ایمان لے آئے اور پھر مقام کیا دیا میرے آقا نے قابے کی چھت پیٹھا دیا اور کہا اے بلال آزان پڑھو اے بلال آزان پڑھو یہ مقام میرے آقا نے دیا اے مسلمانوں اے مسلمانوں نہ تم گریبوں کی مدد کرتے ہو نہ تم گریبوں کی عزت کرتے ہو نہ تمہاری نظروں میں شرم و حیاء ہے اور تم نے تو اللہ کی چوکھٹ کو ویران کر دیا تم نے تو وضوخانوں کو ویران کر دیا تم سوچتے ہو کہ تمہارا گھر آباد ہو آج تم گناہ درتے ہو دوسرے کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالتے ہو تلاوت تم نے چھوڑ دیا ہے دولت کی محبت تمہارے سینوں میں اس قدر پیوست ہو گئی اللہ اکبر مواب کی قدر تم سے ہوتی نہیں ہے ذرا سوچو تو کہ ایک دن اللہ کی حضور جواب دینا ہے اور پیارے معلوم ہے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ بڑھتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع صحابہ میں بیٹھے ہیں دہا رکھے کمال کا رنگ بدل گیا پیارے مصطفیٰ اس مجمع سے اٹھتے ہیں صحابہ اکرام کے مجمع سے اٹھتے ہیں باہر تشریف لے جاتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان سوچتے ہیں یہ ہو تکتا ہے کہ پیارے آقا کسی ضرورت کے تحت باہر گئے ہو کافی دیر گزر گئی رب کے محبوب واپس نہ آئے نبیوں کے امام واپس نہ آئے حتیٰ کی دوسرا دن آ گیا اللہ کے رسول نظر نہ آئے دوسرا دن آ گیا مدینہ کی گلیاں جیسے ویران کو گئی تھی مسجد نوی کی وہ پاک مدارے جیسے طلب کے روتی تھی لوگوں نے مدینہ منورہ کی ان پاک خوشبودار گلیوں میں حضرت بلال کو دہلے مار مار کی روتا دیکھا ہے تیسرا دن جب آیا تو صحابہ اکرام طلب اٹھے پیارے آقا کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچتے ہیں جنگل میں ایک چروہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے بکریوں کو چرا رہا اس سے پوچھا کیا تُو نے محمد نام کے کسی شخص کو دیکھا ہے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنا لیکن کسی کو دیکھا نہیں لیکن وہ ایک گار ہے ایک گار ہے وہاں پچھلے تین دن سے کوئی رو رہا ہے اور اس کا رونا اتنا درد بھرا ہے کہ میری بکریوں بھی اپنا چڑھنا چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں کہا وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہا جب ان کے لبہ مبارک kھلتے ہیں وہ کہتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے بے قرار تھلوں کو قرار آیا صحبہ اکرام نے تین دن بعد پیارے آقا کی خبر سنی جب گار میں حضرت ابوبک صدیق ادرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نکیلے پتھروں پر میرے مصطفیٰ نبیوں کے امام نے اپنی پیشانی کو رکھا ہے میرے آقا طلب کے گم امت میں رو رہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آقا تین دن ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کھایا آقا چلیے اللہ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ تا فرما دے گا کہا ابوبکر نہیں جب تک اللہ امت کے ساتھ کوئی خیر نہیں فرماتا میں سر نہیں اٹھاؤں گا وہاں گھر خبر پہنچتی ہے تین دن سے سیدہ فاطمہ کو گشی پہ گشی آ رہی ہے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرہ کو جب خبر ملی کہ بابا جان گار میں ہے سیدہ دول پڑی گار کے طرف بابا جان فاطمہ آئی ہے بابا جان جگر کا دکڑا آیا ہے بابا جان آپ کی دولاری آئی ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے مسلمانوں کہنا کیا چاہوں گا کہنا یہ چاہوں گا کہ میرے آقا کس کے لیے رو رہے میرے آقا میرے لیے رو رہے میرے آقا آپ کے لیے رو رہے میرے آقا آپ کے لیے رو رہے پیارے مصطفیٰ رو رہے ذرا دو لمحے کے لیے اپنی آپ کو اس گار میں کھڑا کر کے دیکھو ان نکیلے پتھروں پر رکھ کر کے دیکھو میرے مصطفیٰ ہمارے لیے رو رہے آج تم اپنے کردار کو دیکھو اپنے آمانوں کو دیکھو کہ تم زندگی کس طرح سے گزار رہے ہو سیدہ فاطمہ سے بھی پیارے مصطفیٰ نے کہا میں سجدے سے سٹ نہ اٹھاؤں گا سیدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا اور کہا ہے بارِ الٰہ جب ولیوں کی صوفیہ کی درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اپنے سر کا امامہ شریف اتار کے تیرے حضور دعا کرتے ہیں تیری رحمت کو جو شاتا ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے اے اللہ آج فاطمہ آج فاطمہ اپنے سر کی چادر اتار کے تیرے حضور دعا کرنے جا رہی ہے اے اللہ وہ فاطمہ جس کے سر کا بال کبھی آسمانے چاند ستاروں نے نہ دیکھا آج فاطمہ تیرے حضور اپنے سر کی چادر اتار کے دعا کرنے جا رہی ہے رب کو گوارہ نہ ہوا جبریل جلزی جاؤ جبریل جلزی جاؤ اور اللہ سے فرما دیا کہ اے محبوب میں نے آپ کی دعا قبول فرما دیا یہ امت سیش کے میرے مصطفیٰ نے کیا جرا سوچو نہ مسلمانوں آج تم زندگی کس طرح گزار رہے لیکن تب بھی وہ کس قدر ہم پر مہربان ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتا ہے کیا ہوتا گر ہم باوفا ہوتے تو جواب کیا آیا جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح عزیزو ذرا سوچو یہ ایک دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے ہم نے کیا سوچا یہ دنیا میں ہم آگئے یہ زندگی مل گئی ہماری دنیا ہے جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں آنکھیں بے آئی دیکھتی رہیں کان گانے سنتے رہے زبان جھوٹ بکتی رہی کان گیبت اور چگلی سنتی رہی پاؤں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے جاتے رہے ہاتھ گریبوں پر ظلم کرتے رہے لوگوں کو حق ناحق گذب کرتے رہے اور سب تیزا بڑی بات دلوں میں حسد اور بغز کا چراغ روشن کیا تو کیا سوچا تم کو جواب نہیں دینا اس دنیا ایک موت کی ہشکی سے ختم ہو جائے گی اور یاد کرو ذرا اس قبر کو ذرا اس اندھیرے گار کو یاد کرو جہاں قسم خدا کی سب کو لیٹنا ہے ایک دن جانا ہے اگر گاؤس کا دامن نہیں چھوڑو گئے کہ نعرہ ہے تو میرے گاؤس نے فرمایا ہے میرے گاؤس نے فرمایا کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان مندر دفن کرو اور پیارے مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے ذرا آج رات آنکھوں کو بند کرنے سے پہلے سوچنا کہ کتنے وقت کی نرمازیں قضا کیا کتنی مرتبہ رب کے محبوب کی آنکھوں کو تکلیف ہو جائے مسلمانوں ذرا سوچو تین سو تیرہ اور بہتر ہو کر کہ ہم کرولوں پر بھاری تھے آج تمہارا کردار کس طرح سے ہو گیا ہے آج تو تمہاری ماں بہنیں تم سے بات کرنے میں ڈرتی ہیں آج تمہارا والی تم سے بات کرنے میں ڈرتا ہے اور بڑے دردے دل کے ساتھ بات کروں گا آج آج نہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے ہم دیر میں آتے ہیں ماباک ٹوکتے ہیں ہم کو برا لگتا ہے فلا انسان کے ساتھ مت رہو ماباک ٹوکتے ہم کو برا لگتا ہے لیکن قسم خدا کی قسم خدا کی جس دن وہ آنکھیں بند ہو گئیں جس دن وہ آنکھیں بند ہو گئیں جس دن وہ چارپائی گھر سے نکل گئی تم چراغ لے کے ڈھنڈو گے کہ میری ماں مجھ کو ملے میں اپنی ماں سے باتیں کروں قسم خدا کی تجھے تجھے امان ہی ملے گی تو کروڑوں کی دولت جمع کر لے لیکن تم چاہے کہ ترہ باپ تجھے ملے میں باپ سے کچھ مشورہ کروں تجھے ترہ باپ نہیں ملے گا آج ہمارے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو یقین جانو بڑھے ماں باپ رسوا ہو رہے بڑھے ماں باپ ترپ رہے اور جس طرح سے بچپن میں ہمیں ماں باپ کی ضرورت تھی آج ان بڑھے باپ کو ہماری ضرورت ہے ان کے سرحانے بیٹھو محبت کے میٹھے بول بولو ذرا سوچو ماں باپ روتے ہیں ماں باپ ترپتے ہیں اور تم دوستوں کو رازی کرنے میں لگے ہو ماں باپ نے کیا کھایا محبت ترپ گیا ذرا سوچو پیارو ماں باپ کو رازی کرو یقین جانو یہ وہ نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جس کی خدمت اگر نہیں کر پائے تو نمازیں حجر و زکاہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا ابھی بھی وقت ہے واپس آجاؤ اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ کو منالو وہ معاف کرنے والا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تلاوتِ کلامِ مجید کرو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ مدرسہ آپ کا جامعہ حنفیہ رضیہ شریف ہے وہاں پر جائیں علماء کی صحبت میں بیٹھیں نظروں کو جگا کے رکھیں خاموش رہنا سیکھیں اور بڑوں کا عدب کریں ماں باپ کا عدب کریں نمازوں کی پابندی کریں نمازوں کی پابندی کریں اللہ والوں کی صحبت میں رہیں یہ دور نکتہ چی ہیں کہیں چھپ کے بیٹھ جا جس دل میں خدا مکی ہیں وہیں چھپ کے بیٹھ جا کہنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو آپ تمام کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ تمام بھی پڑھیں اسطقفراللہ اسطقفراللہ ربی من کل عظم بھی وادو بھی رہی السلام علیکم ورحمت اللہ